قیامت کی بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشرق اور مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین دھس جائے گی اور یہ آسار دنیا کے آخری کونے یعنی یمل کے علاقے میں دیکھے گئے قطبی شمالی کے نزدیک ترین روس میں سائیبیریا کے انتہائی شمالی علاقہ جو یمل کہلاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت منفی نوے تک پہنچاتا ہے یہ علاقہ دنیا کا اختتام بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے یہاں دنیا میں قدرت گیس کے بہت بڑے زخائر ہے لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے آدھی ہے جولائی دو ہزار چودہ میں یہاں پرواز کرتے ہیلیکاپٹرز کے پائلٹس اچانک پہنچ گئے جب انہوں نے اچانک زمین میں تیس پیٹر چوڑا ایک سراخ دیکھا تو آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنس دان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں ہیں جہاں انتہائی پورسرار اداز میں زمین اندر ہی اندر دسی ہوئی ہے کسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب طاقب کے کچھ بھٹکے ہوئی تکڑے یہاں بھی گرے ہیں اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زر زمین گیسوں نے سطح کو برپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خصف کہتے ہیں زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت حجم میں ایک دوسرے سے مختلف ہے آخر زمان کے ایک بڑی نشانی تین مقامات پر خصف کا ہونا ہے لیکن جن خصوص کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کے خاص حیثیت ہوگی اور ان کے خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی حضرت خزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہی ہو ہم نے ارث کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے دس نشانیاں تم دیکھ نہ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دس نشانیوں کا ذکر کیا خروج دجال، خروج وابا، سورج کا مغرب سے تلوح ہونا عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج رماجوج مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائی عرب میں زمین کا دس جانا اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دکھلتے ہوئی لے جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تک بھرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گسٹتی ہوئی چل رہا تھا اسے زمین میں دسا دیا گیا اور وہ اس میں قیامت تک دستا ہی چلا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے